آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ سویزر لینڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے سویزر لینڈ کا وفاق جو ہے یہ 1848 میں بنا ایک نیا آئین بھی بنایا گیا اور یہ ایک وفاقی ریاست بنی پھر 1874 میں اس آئین میں کچھ تبدیلیاں کی گئی مرکزی حکومت کے اختیارات میں اضافہ ہوا اور پھر 2000 میں ایک دفعہ پھر دستور کو انسر نو تشکیل دیا گیا نئے دستور کو نئے تقاضوں سے ہمانگ کیا گیا 1874 کی ترمیم کو نئے آئین میں بھی شامل کیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ سویزر لینڈ کے آئین کی نمائیں خصوصیات کیا کے ہیں پہلا تو یہ تحریری آئین ہے 122 دفعات ہیں چار سرکاری زبانے ہیں جرمن فرانسیسی اور اطالوی اور اس کے ساتھ ساتھ رومانش چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی اس میں آئین میں شامل ہیں کچھ آئینی روایات بھی سویزر لینڈ کے آئین میں شامل ہیں غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا اختیار وفاقی کمت کو حاصل ہے لیکن دستوری روایت میں یہ اختیارات کینٹنز کو منتقل ہو گیا سویزر لینڈ میں جو ان کے سوبے یا یونٹس ہوتے ہیں ان کو کینٹنز کہا جاتا ہے اس طوار آئین ہے ترمیم کا طریقہ بہت مشکل ہے صرف وفاقی مکننہ کو نہیں ہے اس کا اختیار بلکہ عوام براہ راست اور اس کے ساتھ ساتھ جو کینٹنز ہیں وہ بھی ترمیم میں حصہ لیتے ہیں ترمیم کا طریقہ کار تو چپٹر 3 میں بتایا گیا ہے دو طرح سے ہو سکتی ہے ترمیم ایک ہے جزوی ترمیم اور ایک ہے مکمل ترمیم جزوی ترمیم ہے کہ دستور کے کسے آرٹیکل میں تبدیل کرنا ہے اور مکمل ترمیم ہے کہ پورا دستور نیا بنانا ہے اب اس کے لیے دو طریقے ہیں پہلے طریقے کو رفرانڈم یا استثباب رائے کہتے ہیں آئینی ترمیم کی تجویز کو وفاقی مکننہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگر دونوں ایوان ترمیم کی حمایت کر دیں تو پھر وفاقی اقائیاں یا کینٹنز کو بھیج دیا جاتا ہے اگر کینٹنز کی اکثریت ترمیم کی تجویز کی حمایت کر دیں تو پھر تجویز کو منظوری کے لیے براہ راست عوام سے رفرانڈم یا استثباب رائے کرایا جاتا ہے اگر عوام اس کی تائد کر دیں تو ترمیم ہو جاتی ہے یعنی عوام براہ راست قانون سازی میں سویزر لینڈ میں شامل ہوتے ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم کی وفاقی مکرنہ کا ایک ایوان حمایت کر دیں دوسرا ایوان مخالفت کر دیں تو عوام سے پھر استثباب رائے کرایا جاتا ہے اگر عوام ترمیم کی حمایت کر دیں تو وہ وفاقی اسمبلی توڑ دی جاتی ہے کیونکہ عوام کی رائے اور مکرنہ کی رائے میں فرق آ جاتا ہے اور پھر منتخی اسمبلی کے سامنے ترمیم دوبارہ پیش کی جاتی ہے اور دونوں ایوانوں کی منظوری کے بعد اس تجویز کو پھر دوبارہ کینٹنز کی منظوری اور استثباب رائے کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کینٹنز میں اگر رائے دہندگان کی اکثریت کی حمایت اس کو حاصل ہو جائے تو ترمیم ہو جاتی ہے دوسرا طریقہ ہے حق کے ہدایت اس میں لوگ براہ راست پچاس ہزار اگر لوگ دستخط کر دیں ترمیم کی تجویز پر تو یہ حق کے ہدایت کہلاتا ہے اور پھر یہ تجویز رفرینڈم میں چلی جاتی ہے اگر اکثریت تجویز کی حمایت کر دے تو وفاقی اسمبلی توڑ دی جاتی ہے کیونکہ عوام کی اور پارلیمنٹ کی رائے فرق ہو جاتی ہے اگر نئی وفاقی اسمبلی پھر تجویز کی حمایت کر دے تو آئینی ترمیم پہ رفرینڈم گرائے جاتا ہے عوام سے کینٹنز سے رائے لی جاتی ہے اگر عوام اور کینٹنز یعنی وفاقی ایک آئین ہمایت کر دیں تو ترمیم آئین کا حصہ بن جاتی ہے پھر یہ وفاقی آئین ہے نئی وفاق تو ہے لیکن آئین اصل میں وفاقی ہے چھبیس وفاقی ہے کئی ہیں جن میں سے بیس مکمل کینٹن ہیں چھے ہاف کینٹن ہیں آئین کے اندر وفاقی امور کی فرز دے دیئے اور باقی جو ہیں وہ کینٹنز کے پاس ہیں کینٹنز کی رضم مندی کے خلاف نہ آئین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے نہ ان کی حدود میں تبدیلی کی جا سکتی ہے تمام کینٹنز کو خود مختاری ہے ان کا اپنا لیدہ آئین بھی ہے لیکن وفاقی دستور سے منافی آئین نہیں بنا سکتی کینٹنز ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے براہ راست عوام قانون سازی میں شامل ہوتے ہیں سویزل لینڈ نہیں وفاق ہے لیکن اب وفاق اختیارات میں اضافہ ہے وجہ کیا ہے چھوٹا سا ملک ہے چاروں طرف طاقتور ہمسائے ہیں سویزل لینڈ اگر سے غیر جانبدار ملک ہے لیکن پہلی جنگ عظیم میں دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی نے اور اٹلی نے دھمکیاں دیں تو کینٹنز نے متحد ہو کر وفاق بنایا نائنٹین تھرٹی سکس میں جو تقینو کینٹن تھا یہ سویزل لینڈ سے علیدہ ہوکے اٹلی میں شامل ہونے لگا تو پھر کوشش تو ناکام بنا دی گئی لیکن وفاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی کینٹنز کو دی گئی مالی امداد میں اضافہ کر دیا گیا جو وفاق کا کنٹرول ہے تقسیری عاملہ سویزل لینڈ کے آئین کی ایک اور منفر خصوصیت دنیا میں کہیں نہیں ہے اس کی انتظامیہ کا سربراہ ایک بندہ نہیں ہوتا بلکہ سات بندوں میں مجتمع وفاقی کانسل ہوتی ہے یہ وفاقی کانسل چار سال کے لئے منتخب ہوتی ہے اور وفاقی اسمبلیز کو بناتی ہے اور کانسل کا صدر بھی باری باری سارے عراقین جو ہیں وہ بنتے ہیں تو یہ سیاسی روایات اور بصیرت میں تقسیری عاملہ اس لئے بنائی گئی کہ فرد وحد کوئی بادشاہیت میں یا متعلق العنانیت میں یا عامریت میں نہ بدل جائے دو ایوانی مکننہ ہے ایوان زیری نیشنل کانسل قومی کانسل کہلاتا ہے سارے کینٹنز کو عبادی کی بنیاد پر نمائن کی ہے جبکہ ایوان بالا جو ہے وہ کانسل آف سٹیٹس یا ریاستی کانسل کہلاتا ہے ان میں سارے کینٹنز کو برابر نمائن کی ہے فل کینٹن کے دو ممبر ہوتے ہیں ہاف کینٹن کا ایک ممبر ہوتا ہے بیس مکمل اور شی ہاف کینٹن ہے تو ریاستی کانسل جو ہے وہ فورٹی سکس ممبر پر مجتمع ہے ایوانے بالا جو جمہوری آئین ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے دنیا کے دیگر جمہوری دنیا سے یہ علیدہ اور منفرد ہے رول آف لاؤ ہے قانون کی حاکمیت ہے کینٹنز بھی جمہوریت کے منافی یا عوام کے سیاسی حقوق کے منافی کوئی قانون نہیں بنا سکتے بنیادی حقوق کو کسی خاص فیرست میں شامل تو نہیں ہے یہ سویزر لینڈ کے آئین میں لیکن متعدد دفعات میں ان کا ذکر ملتا ہے مذہب کی آزادی ہے پریس کی آزادی ہے زمیر کی آزادی ہے اظہار رائے کی آزادی ہے سیاسی آزادی ہے پٹیشن دائر کرنے کی آزادی ہے انجمن بنانے کی آزادی ہے اور قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں سویزر لینڈ کی جو عالی ترین عدالت ہے اس کو فیڈرل ٹربیونل کہتے ہیں یہ امریکی سپریم کورٹ کی طرح عدالتی نظر سانی تو نہیں کر سکتی لیکن یہ کینٹنز کے ایسے قوانین کو قلطم قرار دے سکتی ہے جو آئین کے خلاف ہوں جو وفاقی ٹربیونل ہے اس کا جو صدر مقام لوازن میں ہے عدالت میں تیس جاجہ ہوتے ہیں اور بارہ متبادل جاجہ ہوتے ہیں جو کا انتخاب وفاقی اسمبلی کرتی ہے چھ سال کے لئے اور صدر اور نائب صدر کا دو سال کے لئے لبرل آئین ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انیسویں صدی میں یورپ میں لبرلزم اروج پہ تھا تو سویز دستور بھی اس سے متاثر ہوا اور دستور سازوں نے قوم کی تحزیب و ثقافت اور عوامی خواہشات کے مطابق سیکولرزم اور لبرلزم کو آئین میں شامل کیا جمہوریت ازادی انصاف کی اقدار کو اہمیت حاصل ہے اور فلاہی ریاست کا تصور بھی موجود ہے داخلی خودمختاری سارے وفاقی کئیوں یعنی کینٹنز کو مکمل خودمختاری ہے دستور والے اختیارات وفاق کے درجے ہیں باقی سارے صوبوں کے یا کینٹنز کے پاس ہیں ان کی مرضی کے بغیر آئین میں تبدیلی بھی نہیں کیا سکتی اور کسی بھی شہری کو جو شہریت کے حقوق ہیں وہ بھی کینٹنزی دیتے ہیں وفاقی مکننہ کا جیوانے بالا ہے کانسل جو ہے وفاقی کانسل اس میں سارے کینٹنز کو مساوی نمائنگی ہے سویزل لینڈ کے آئین کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ متحرک آئین ہے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینے کی طاقت ہے عوامی منگوں کا تجمان ہے استصوابہ رائے اور حقید آئیت کی صورت میں عوام براہر راست قانون سازی میں بھی شریک ہوتے ہیں اور آئین کی نشو نما بھی ہوئی ہے سویزل لینڈ آج کے دور میں ایک فلاہی مملکت ہے اور مضبوط مرکزی حکومت اس میں موجود ہے سیاسی جماعتیں سویزل لینڈ میں چونکہ وفاقی اسمبلی بھی ہے کینٹنز کی جو قانون سال مجالس ہیں وہ بھی موجود ہیں مقامی ادارہ بھی موجود ہیں اور سب سے بڑھ کے ڈائریکٹ جو قانون سازی ہے براہراز ڈائریکٹ لیجسلیشن عوام کو بار بار اپنا رکھے حق رائدہ ہی استعمال کرنا پڑتا ہے ریفرینڈم کی صورت میں استثواب کی صورت میں تو یہ سیاسی جماعتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس لیے سویزل لینڈ میں انتخابات کے لیے مناسب و تناسب نمائندگی کا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یعنی ووٹ افراد کو نہیں پڑھتے ووٹ جماعتوں کو پڑھتے ہیں اور جو جماعت جتنے پرسنٹ ووٹ لیتی ہے ملک میں اتنے فیصدی پھر اس کو سیٹس مل جاتی ہیں نمائندگی مل جاتی ہے وفاقی اسمبلی میں تو اس لیے سویزل لینڈ کے اندر سیاسی جماعتوں کے بغیر نظام کا چلنا نہ ممکن ہے اور سویزل لینڈ میں کثیر جماعتی نظام ہے کیونکہ جماعتیں کینٹنز میں سے پرسنٹیج کے ساتھ سے ووٹ لے کے اپنی نمائندگی حاصل کرتی شکریہ